جسم ہے، بال ہے، خال ہے، ناک ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، پیر ہے، ماباپ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، زمین ہے، کاروبار ہے، جائداد ہے، مال ہے، دولت ہے، عوت ہے، جہوہ، عزت ہے، وقار ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، پریزگاری ہے، عبادت کی توفیق ہے ساری نعمتیں ہیں اور اس سے بڑھ کر دامنِ مصطفیٰ ہاتھ میں فَبِئَئِ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اے جِن وَإِنسِ تم اللہ کی کس کس دعمت کو چھتلاوگی کس کس دعمت کا انکار کروگی جب اللہ کی رسول علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے جب حضور علیہ السلام نے تلاوت مکمل کی آتنا نے فرمایا کیسے ہو تم لوگ؟ تم سے بہتر تو جن تھے اس معاملے میں کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو جب جب میں پہنچتا فَبِئَئِ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پر اور میں جب یہ کہتا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی کس کس نعمت کو جھتلاوگی تو وہ لوگ جواب دیتے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھتلاتے اور ہم تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ فرماتا ہے وَشْقُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ میرا احسان مانو میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو اس لیے کہ یہ تقفرون جو ہے حالانکہ اس کا لغوی معنی ہوگا کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو یہاں پر ہمارے مفسرین نے اس کو یہ بتایا چونکہ شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے تو یہاں کفر جہے وہ ناشکری کے معنی میں آیا ہے یہاں کفر اس معنی میں نہیں آیا جس کو ہم عرف عام میں کسی کو کافر کہتے ہیں تو یہاں اللہ فرماتا ہے میرا شکر بجا لاؤ میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں پر انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو نعمتیں اتنی زیادہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا احسان مانوگے میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ ادا کروں گا یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی مزید اس کو عزت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرے اللہ نے اس کو دولت دی وہ مزید اس کو دولت ملے وہ شکر ادا کرے اللہ نے اس کو ایمان دیا ایمان کو اور مضبوطی ملے وہ شکر ادا کرے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت زائنہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے صبر نصف ایمان ہے شکر نصف ایمان ہے اور یقین پورا پورا ایمان مکمل ایمان ہے حدیث پاک میں آیا ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے یعنی ایک اونٹ جو شریر ہوتا ہے چونکہ ہمارے یہاں پر اونٹ عام طور پر پائے نہیں جاتے لیکن عرب میں اونٹ کی کسرت تھی اونٹوں کی آپ کو اونٹ کے شریر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ ہم قربانی کے موقع پر جو جانور خرید کے لاتے ہیں تو اگر کوئی شریر جانور ہم لے آتے ہیں تو پورے محلے کو وہ کیسے سر پر اٹھا لیتا ہے تو یہ جو بیل اور بچڑے وغیرہ جو ہیں یہ کبھی کبھی بہک کر جتنے شریر ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ اگر کوئی اونٹ شریر ہو جائے تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے لوگوں کے سروں پر حملہ کرتا ہے بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نعمتیں بھاگنے کے اور جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتاریں شریر اونٹ رسی توڑ کے بھاگا کتنے بھی لوگ اس کے پچھے دوڑے جلدی سے وہ ہاتھ میں نہیں آسکتا تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے تو وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس سے ایسے ہی بھاگتی ہے بلکہ اس سے تیز شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے آپ کے پاس سے رسی توڑ کر نعمتیں اتنی تیز بھاگتی ہے تو صحابے کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شریر اونٹ کو پکڑنے کے لئے رسیاں ہوتی ہیں تو نعمتوں کو کن رسی سے باندھا جائے کہ وہ بھاگے نہ اس کی شرعہ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو بھاگے اس کو بھاگنے سے اگر بچانا ہے شریر اونٹ کو تو اس کے لئے اچھی رسی سے مضبوطی سے باندھو پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا تو نعمتوں کے لئے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو اس رسی سے باندھے تو پھر وہ نعمت جائے گی نہیں بھاگے گی نہیں اس کو زوال نہیں آئے گا اس لئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت عزت دار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں چلتے لوگوں کے معاملات نہیں حل ہوتے اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا اس کی عزت کو زوال آ جاتا ہے کوئی بہت مالدار ہوتا ہے کسی دور میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو محتاج ہو جاتا ہے اپنے اسی شہر کے اندر مالے گاؤں میں پہلے جن کی بڑی بڑی سائزنگیں چلتی تھی جن کے بڑے بڑے جہے وہ بنگلے تھے جن کے بڑے بڑے کارخانے تھے آج ان کے بچے پوتے لوگوں کے ہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں بولو یہ زوال نعمت یعنی نعمت چھینی کے نہیں چھینی بہت سارے لوگ ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے دولتمند تھے آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں نعمت چھین گئی ان سے دولت والے تھے دولت نہیں ہے عزت والے تھے عزت نہیں ہے کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر کئی کئی بچے تھے آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ نعمت اللہ نے جو دی تھی وہ آج چھین گئی تو صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ نعمتیں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے بھاگنے کے اور نکلنے کے معاملے میں تو پوچھا گیا کہ شریر اونٹ کو رسیر سے بان دو تو وہ رک جاتا ہے وہ بھاگ نہیں پاتا تو نعمتوں کے لئے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اس کو بان دیں گے تو پھر نعمتیں جائے گی نہیں فرمایا ہاں نعمتوں کی رسی شکر ہے شکر اگر کوئی اپنے ہی نعمتوں کو شکر کی رسیر سے بان دے یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے پھر اس کی نعمت کو کبھی زبان نہیں آسکتا بلکہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنی نعمتیں مزید عطا کرے گا اس کا وعدہ ہے لئے شکر تم لا زیدن نکن میرا شکر کروگے میں مزید تمہیں عطا کروں گا